ڈاکٹر سارا گل یہ نام ہے پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا جنہیں ایم بی بی ایس کی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خود کو مجبورن لڑکا ظاہر کرنا پڑا والدین کی پوری سپورٹ تھی مجھے جب میں نے بولا کہ مجھے نہیں چھپانا ہے تو پرابلمز شروع ہوئی ابھی جب میرا ریزیلٹ آیا میری جو سسٹر ہے وہ کہتی ہے آپ میرا فقر ہے اس نے مجھے حق کر کے روئی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا مزبان زہب منشاہ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر ڈاکٹر ڈاکٹر سارا گل سے ڈاکٹر سارا گل نے حال ہی میں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی ہے اور اب ان کے گھر میں ایک مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی کافی تعداد ان کے گھر آئی ہوئی ہے آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں ان کا پیشن معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے کن حالات میں رہ کر یہ ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور اب نیکسٹ ان کے کیا پلانز ہیں آئیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم بیلکم بیلکم پلیز اندر آئیے کیسے ہیں آپ ٹھیکے میں بہت ٹھیک ہوں آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ یہاں آنے کا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا سٹے یہاں جتنے ٹائم تک ہے وہ اچھا گزر ہے آج ہم آپ کے گھر آگے ہیں اور آرڈیونز کو آپ کا گھر بھی دکھائیں گے آپ کی سکسیسفل سٹوری بھی آپ کی زبانی سنیں گے سارا یہاں پر تو ماشاءاللہ لنگر چل رہے ہیں جی ہاں ہمارے یہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کا ٹائم ہے آپ بھی کھانا چاہیں تو آج ہے اور ہمارے ہاں ہر وقت چہلو پہل رہتی ہے ہر وقت ہماری کمیونٹی جو ہے نا ہم بہت مل جول کر رہنے والی کمیونٹی ہے ہم لوگ کو جو فیملیز ہیں انہوں نے ایکسپٹ مانا نہیں کیا لیکن ہماری نا اپنی فیملی ہے اپنا ایک سسٹم ہے ہم لوگ دوسرے بلکل کنیکٹڈ ہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کراچی کے کسی بھی جگہ تو پوری کراچی کی خواجت سرہ کھٹے ہو جاتے ہیں اسی طرح کوئی خوشی ہے کوئی غمی ہے تو ہم سب ایک ہیں تو یہ پوری میری فیملی ہے ایسا نہیں کہ اسے دوست ہیں یہ پوری میری فیملی ہے اور ہم اتنے کنیکٹڈ ہیں ابھی میری ریزلٹ پر میری فیملی نے مجھے ایکسپٹ کیا تو ان کو بھی اور تمام چینلز پر میں نے ایک بات کی کہ انہوں نے کہا آپ فیملی نے ایکسپٹ کر لیا اب آپ گھر جائیں گی سارا یہ پیچھے تو ایسے جیسے کوئی یہاں پر اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ فل تیار ہیں نہیں اجتماعی شادی نہیں اور یہ میری فرینڈ ہے سپنا جی ہے اور یہ ان کے ساتھ ان کی چیلا ہے اصل میں ہماری ہاں بردے جو ہے نا دیکھیں شادی تو ہماری ہوتی نہیں ہے تو ہماری بردے پہ ہی سچ سور کے اپنے ارمان تو پورے کر سکتی ہیں تو ہم لوگ نا ہر خوشی کیونکہ خوشیاں اتنی کام ہمیں میسر ہوتی نا ہم جو موقع ملتے ہیں ہم اس سے چھوڑتی نہیں ہے تو ابھی سپنا ماشاءاللہ دیکھیں اس حالہ کی خوشی اس سے زیادہ خوشی ہے اب آپ کی بات کر لیتے ہیں آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں کب کراچی آئی اور کتنی دیر ہوگی کراچی کے اندر فیملی نے کیسے آگاز میں ایکسپٹ نہیں کیا کیا پرابلمز رہی کراچی میں تب آئی جب میں پیدا ہوئی میں بائی برد کراچی کی ہوں اور فیملی میری میں کافی اچھے گھر آنے سے میرا تعلق ہے میڈر کلاس سہی بڑھ اچھے پڑے لکھے تمیزدار گھر آنے سے میرا تعلق ہے میں نے سکولنگ اپنی پاکستان ایر فورس بیس مسرور سے کی ہے اور کالج میں نے بہریہ کالج اینواری ون سے کیا ہے اور میڈیکل میں نے جی ام ڈی سی سے کیا ہے تو بات سائی یہ ہے کہ میری گھر پہ تعلق کا ویسے بھی بہت تھا انٹر تک تو والدین کی پوری سپورٹ تھی مجھے تعلق کی لیکن جب میں نے بولا کہ مجھے نہیں چھپانا ہے کہ میں خوضہ سرا ہوں اور مجھے بتانا ہے تو پرابلمز شروع ہوئیں اور چھپائی وہ چیز جاتی ہے جو غلط ہو تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سامنے آ کر کام کروں اور اپنے جیسی ان تمام سارا بلکہ سارا ہی کیا ایسی مجزی بہت کہانیاں آپ کو ملیں گی ان تمام لوگوں کے لئے نہ صرف انسپیریشن بنوں بلکہ انہیں بتاؤں کہ مشکل وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے میرا ایک بھائی ہے اور دو بہنیں ہیں اور مجھے ملاکہ تین بہنیں ہیں فیملی نے مجھے اب ایکسپٹ کیا ہے میری ماما نے تو مجھے ہمیشہ سے تعلق میں تھی خاندان والوں نے بہت کچھ بولا ابو نے بھی ظاہر ہے ان کی باتوں میں آ کر کافی کچھ کہا لیکن ماں ایک ایسا تعلق ہے نا ماں نہیں رکتی مجھے ابھی بھی یاد ہے میں اپنی ماں کو بتاتی تھی فون پر امی میں پڑھائی کرنی ہے اور میں رات فنکشن جاری ہوں اور صبح میں یہاں جاتی ہوں رات نے مجھے پتھروں پر تھی مجھے تنی چوٹ لگی تو میں یہاں روتی تھی نا میری ماں وہاں روتی تھی میری ماں اور ابھی جب میرا ریزلٹ آیا میری جو سسٹر ہے وہ کہتی ہے آپ میرا فخر ہے وہ میری چھوٹی سسٹر میں ریزلٹ ہے اس نے مجھے حق کر کے روئی وہ پندرہ بھی اس میں انڈ ہوتی ہے یہ ریزلٹ میرا تھا رونا مجھے چاہیے تھا میں خوشی سے لیکن میں اس کو چھپ کر آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی اس کی سسکیوں میں صرف ایک آواز تھی اب ہمیں کوئی تانہ نہیں مارے گا اب کوئی تنس نہیں کرے گا اب کوئی نہیں کہے گا تم سے بات نہیں کرنی ہے کرٹیسائز ہر کوئی کر رہا ہے کسی نے یہ سوچا ہے کہ پیٹ ان کے آگے بھی لگا ہے کسی نے یہ سوچا ہے کہ جب بھوگ سے کھانا نہیں ہوگا تو پیٹ کیا کچھ کرواتا ہے تو ہمیں کرٹیسائز سے پہلے گورمنٹ کو اور ان لوگوں کو ایسے احکمات کرنے چاہیں گے کہ ہماری ایجوکیشن تعلیم ہو ہمارے ماباپ ہمیں گھر سے نہ نکالیں ہمیں جوب دی جائیں وہ خواجہ سرہ جو اس عمر کا پہلو سے آگے جا چکے ہیں تعلیم کے ان کے لئے سکل بلڈنگ ٹریننگ ہو ان کو شورٹ لونز دیے جائیں بینظیر انکم سپورٹ میں اس طرح خواتین کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ایک اچھا پروگرام ہے اسی طرح خواجہ سروں کے لئے ایک سپیسیفک پروگرام ڈیزائن کیا جائیں جس میں غریب اور ایجوٹ ٹرانزینڈرز کے لئے مدد کی جائیں میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ پاکستانی معاشرہ اس پڑی لکھی ڈاکٹر ٹرانزینڈر کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے کیسے مجھے ٹریٹ کرتا ہے تاکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کیا واقعی یہ بہت سچ ہے السلام علیکم والاکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ تو ایک عرصہ سے جو ٹرانس کمیونٹی کے رائٹس کے لئے کام کر رہی ہیں اور اب خوش آئین بات یہ ہے کہ آپ کی شگید جو ہے سارا اب ڈاکٹر سارا گل بن چکی ہے ہمارے لئے بڑا فخر ہے ہمارے لئے کیا پورے پاکستان کے لئے فخر ہے کہ آج یہ ڈاکٹر بنیے اور پورا پاکستان خوش ہے اور ایک دوسرے کو مٹائیاں مبارک باد اور آج ہم لوگوں نے ایک بڑے پاٹی رکھی ہے تاکہ کیونکہ ہر کوئی سارا سے ملنا چاہ رہا تھا تو ہم نے بولا سارا ہم بڑے پاٹی رکھ لیتے ہیں تم بھی وہاں پہ انوائٹ ہوگی تو سارے وہاں آ جائیں گے تمہیں مبارک باد بھی دیں گے مل بھی لیں گے ابھی جو ہے وہ ہم نے پورا دسترخان پر قبضہ کیا ہوا تھا اور ہمیں بتا رہی تھی بلیا صاحبہ کے آپ کی انتظار میں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تو باپچیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اب ہی اندر چل چلیں میں آپ کو اپنے آفیس سب سے پہلے لے کر چلتی ہوں یہ میرا چھوٹا آفیس ہے یہی آفیس ہے یہی روم ہے یہی جینا ہے یہی مرنا ہے نہیں اس آفیس کے اندر روئی بھی ہیں ہسے بھی ہیں لیکن اس آفیس کو بہت مشکل سے ہم نے کھڑا کیا ہے تو بہت سے لوگوں کی محنت ہے آئیے بچیا اچھا سارا اب آپ سارا گل سے ڈاکٹر سارا گل بن چکی ہیں اور یہ آفیس جو ایک عام سا آفیس تھا کل تک آج یہ ڈاکٹر سارا گل کا آفیس ہے اس کا جو پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر کمیونٹی سے ڈاکٹر ہے زندگی میں ایسے اوقات آئے ہوئے ہوں گے جب آپ بہت پریشان ہوگی رویا بھی ہوگا اور اس وقت کو آپ نے کیسے مینج کیا کیسے ہینڈل کیا کس کے ساتھ وہ دکھ درد شیئر کیا مجھے ابھی بھی یاد ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے ڈانس کے بارے میں کہ ڈانس ایک آٹھ ہے پر باز صرف اتنی تھی کہ مجھے نہیں ناچنا تھا مجھے پڑھنا تھا اور وہ ہی میں کرنا چاہتی تو اسی طرح ہمیں ڈانس فنکشنز لیکن مجبوری میں ظاہرے فیس خود دینی تھی سب کچھ خود کرنا تھا تو میں ایک فنکشن سے واپسی میں آ رہی تھی اور مجھ پر جو ہے مجھ پر اور میری ایک فرینڈ پر گولیوں کی بہت چھار ہو گئی اور ہم لوگ اس وقت جو پرانی ٹیکسی نہیں ہوتی کالی اور پیلی ٹیکسی ہوتی ہے وہ لوہے کی ٹیکسی تھی اب وہ فائدہ اس کا یہ تا کہ وہ لوہے کی تھی تو وہ کوئی تھوڑی رزسٹ کر گئی تھوڑی دب ہی نہیں اس رات ایسا ہوا کہ ہوئی اور جو گاڑی تھی وہ آگے جا کر ٹرکس سے لگی اس میں سریعے تھے وہ گاڑی اُلٹ کر پلس سے نیچے گر گئی اور وہ گاڑی بلکل چکنا چوج ٹیشو پیپر نہیں ہوتا بلکل ویسی ہو گئی اور مجھے لوگوں نے اس گاڑی سے نکالا اور میں کاپ رہی تھی اور ایک گھنٹہ میں روڈ پر یوں بیٹھی رہی رات میں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہے میں لوگوں کے پاس جا کر بڑتی مجھے چھوو میں زندہ ہوں بہت زیادہ دردنا تھا پھر اس پروسس کو جب میں نے آگے لیا میں عدالت کئی میرے وکیل جو تھے ان کو لوگوں نے یہ تک کہا کہ آپ اب ان کی کس لڑیں گے کیا اتنے برے دن آگے ہیں جب میں پولیس دیکھیں پولیس کا رول بہت سپورٹیو ہے لیکن جو نیچے طبقے کے جو پولیس والے ہیں وہ شاید سنسٹائز نہیں ہیں بچارے یا اب پہلے اتنی انفرمیشن نہیں تھی اب بہت پیتر ہے تو پہلے کی بات بتا رہی ہوں پولیس والوں کے پاس جب میں گئی کیا ایسا ہوا تو انہوں نے کہا تو کیا ہو گیا میں میڈیکل کے لیے گئی جب کروانے کے لیے ایم ایلو کے لیے تو وہاں آپ کی ایم ایلو آفیسر بولتی ہے لڑکی تھوڑی ہو اتنا کیا مسئلہ ہے بات لڑکی کی یا لڑکے کی نہیں ہے بات ظلم کی تھی میں مجھے سمجھ نہیں آیا اس دن کے خواہجہ سرا ہونے کی وجہ سے میری ہوئے اوپر ظلم کو ظلم ہی سمجھا جاتا آخر میں جس میری فرنڈ نے میری مدد کی اس سے مدد مانگنے سے پہلے میں نے اس کو ڈاریک اپنی یونیورسٹی کا لنک دیا میں نے بولا پہلے دفعہ کنفرم کر لو پھر میری مدد کرنا اور مجھے پیسے نہیں چاہیے ڈاریک میری یونیورسٹی میں جمع کرواؤں تو مجھے پیسے نہیں چاہیے تھے مجھے عزت چاہیے تھی مجھے پڑھنا تھا اس پڑھائی کے لیے میری تعلیم کے لیے اس انسٹیٹیوٹ کو پیسے چاہیے تھے ایک خواجہ سرا ہمیں بولتے ہیں کہ خواجہ سرا تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں خواجہ سرا یہ نہیں کرتے ہیں میں تو کرنا چاہتی تھی نا تو مجھے کیوں نہیں دے گی تعلیم فری یاد رکھے گا میں پہلی خواجہ سرا ڈاکٹر ضرور ہو سکتی ہوں پر میں وعدہ کرتی ہوں ہمیں پاکستان کی آخری خواجہ سرا ڈاکٹر نہیں ہوں گی بہت شکریہ سارا ویورز آج میں ارسد موجود تھی ڈاکٹر سارا گیل اپنے میز بانز و منشا کو جات دیجئے اللہ حافظ